اندلیم عباس صاحبہ یہ فرمائی گا کہ اس طرح کی ریلی ہے تو ہم نے پی ٹی آئی کی صورت میں دیکھی تھی موب تو بڑھتا جا رہا ہے ابھی تو تیرہ گھنٹے گزر گئے تیرہ کلومیٹر دس گھنٹے گزر گئے ابھی تو پنڈی سے باہر نہیں نکلائی ہے یہ دراصل پیغام کسے دینا چاہ رہے ہیں یہ تو معاملہ بڑھتا جا رہا ہے یہ تو نونلی اپنا پاور شوک کرنا کامیاب ہوتی جا رہی ہے مجھے پہلے بتائیں کہ یہ پاور شوک کیا یہ پہلی حکومت ہے جو اپنے خلاف اتجاج کر رہی ہے اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے آپ نے سارا دن دکھایا ہے کہ جس کو کہتے ہیں عوام کا پیسہ ان سب کا پیسہ آپ کا پیسہ میرا پیسہ ایک ناہل انسان کے لیے جس کو کہ پانچ ججز نے کہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور اماندار نہیں ہے سادق نہیں ہے امین نہیں ہے جس کے اوپر عرب و روپے کے اس وقت ریفرنسز چل رہے ہیں اس کے اوپر اور عرب و روپے کی کرپشن کی گئی ہے اور وہ کرپشن آپ نے ساری دکھائی ہے آپ نے دکھایا ہے کیسے عوام کے پیسوں سے بہلے گئے اندلیب صاحب آپ جو بھی ریزن ہوئی مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جو صبحوں سے میں جواب ڈونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں اندلیب صاحب میں صبحوں سے جواب ڈونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دراصل یہ پاور شو کس کے لیے ہے یہ آپ کو کیوں نہیں ڈھونڈا آپ انہوں نے صاحب کا ہے کہ عدلیہ کے خلاف ہے یہ صاحب خاجہ ساد رفیق کی آپ نے دیکھی نہیں ابھی سپیچ نہیں سنی کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ ناہلی کا فیصلہ جی ہے نہیں مانتے ہوں نہیں کرتے ہوں اور ہم عوام کے ساتھ جا کے یہ کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی آپ کے ریپورٹر نے کہا ہے کہ پندرہ سو گاڑیاں ہیں تو مجھے بتائیں پندرہ سو گاڑیاں اس وقت اور وہ پنڈی سے باہر ہی نہیں نکلے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے تو پندرہ سو گاڑیاں اور ہر جس کو کہتے ہیں سٹاپ پہ آپ بندے کٹھے کر رہے ہیں بار بار رکھے تو حقیقت تو آپ سب نے آشکار کر دی ہے نمبر وان نمبر ٹو کرپشن دوبارہ نظر آئی ہیلی پیڈ بنے ٹھیک ہے نا ایک آپ دیکھیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کہ آپ کو پرائیم نیسٹر ہاؤس سے نکالا گیا ہے آپ فائر ہوئے ہیں آپ کی بیستی ہوئی ہے آپ فائیف زیرو سے ہوئی ہے آپ اٹھ کے بوریا بستر لے جا کے پنجاب ہاؤس چلے گئے پنجاب ہاؤس کس کی جاگیر ہے یہ ان کی اپنی ہے انہوں نے اپنا کوئی فلیٹ نمبر اٹھارہ اس پر بنایا ہوئے پنجاب ہاؤس میں کیا کر رہے ہیں یہ کیوں میٹنگز کر رہے ہیں وہاں اور تیسری بات آپ دیکھیں کہ میں تو ایک سو بیس ہلکے میں آج کل کیمپیرنگ کر رہی ہوں پورے ہلکے میں اور ہم نے اس کے خلاف الیکشن کمیشن اور کورٹ میں بھی آج پرٹیشن دی ہے کہ پورے ہلکے میں نواز شریف صاحب کے بینر لگے ہوئے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں مجھے بالکل یاد آگیا ہے دو سب پنتالیس کا اینے کراچی والا جہاں جب میں گئی کینپیننگ کرنے جب ایم کی وہاں تھی بائیل ایکشن تھا اتنے بڑے بڑے صرف الطاف حسین کے وہاں بینر لگے ہوئے تھے وہ جو کینڈیڈیٹ تھا وہ تو تھا یا نہیں تھا صرف الطاف حسین کے بینر لگے ہوئے تھے اور آج بھی اگر ایک سو بیس میں آپ جائیں تو یہ عوام کے پیسے سے آپ سب کے پیسے سے وہاں بینر لگے ہوئے ہیں میر لہور نے لگائے ہوئے یہ تو دیکھتے ہیں اندریب صاحب آگے جب یہ ہلکا اینے اس کو ٹچ کرے گی رہنی تو وہاں سوڑے بڑے خیال کیا بنے گی